اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ خیر اور آفیت سے ہوں گے تو جناب جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ میں اس بیک گراؤنڈ کے پر ایک چھوٹی سی ویڈیو بناوں گا اس سیٹ اپ کے حوالے سے تھوٹی سی ویڈیو بناوں گا تو آج وہ ویڈیو آپ کے سامنے آگئی ہے جناب یہ بیک گراؤنڈ سب سے پہلے آپ چیک کر لیں اس بیک گراؤنڈ میں میں نے دوڈلز وغیرہ بنائے میں اور نہائید یہ خوبصورت لگ رہی ہے دیوار اور سین اس طرح سے ہے کہ یہ دوڈلز وغیرہ کی جو ویڈیوز ہیں جو کلر وغیرہ جو میں نے ویڈیوز ہیں وہ چینل پر پہلے سے موجود ہیں اگر آپ دیکھنا چاہے تو آپ پہلے جا کر چیک کر سکتے ہیں دوڈلز ہم نے یہاں پر بنایا کچھ ریمائنڈرز ہیں دوڈلز کیا ہوتا ہے وہ بھی بتا چکا ہوں میں مطلب پیچھے ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے لیکن ان شارٹ یہ ہے کے ریمائنڈرز ہوتا ہے کچھ ایسی کیوریز جو کہ آپ اپنی دیوار کے پر لکھ دیتے ہیں کہ جب آپ انہیں دیکھیں ہم موٹیویٹ ہوتے رہے چھوٹا سا تعروف دوڈلز کا تو یہ دوڈلز اس کے ہم نے یہاں پر دیوار پر بنایا یہ بیک گراؤنڈ میں نے اس سے تیار کیا کہ میں ایک سیریز سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں سیریز کے اندر جناب یہ ہے کہ جو ریمائنڈر ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوتا ہوں جو ریلز دیکھ رہا ہوتا ہوں شارٹ ویڈیوز میسیجز کی صورت میں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں وہ یہاں پر بیٹھ کر اس خوبصورت سی چیئر پر جو کہ میں نے رینج کی بڑی بیاری سی چیئر اس کے پر بیٹھ کر جو ہے ہم وہ ویڈیوز آپ کے سامنے دیکھیں گے ریلیکس ہو کر بلکل مطلب گھر والا محول بنا کر دیکھیں گے ویڈیوز کو اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر مطلب جو اضافت میں اس میں کر سکتا ہوں ہوں جو چیز اس میں انکریز کر سکتا ہوں ہم نے لائف ایکسپیرینس کے بحاف پر وہ کی جائے گی ایکزیمپل سیٹ کر کر لائک کہ آپ کو میری ذہنیت سمجھنے میں آسانی ہوگی اس سے کہ مطلب میں کس طرح سوچ رہا ہوتا ہوں کسی چیز کو دیکھ کس نظریہ سے رہا ہوتا ہوں بڑی آسانی ہونے والی اس سے اور لائف کو دیکھنے کا مطلب میں کہہ رہا ہوں چس آ جائے گی مزہ آ جائے گا آپ کو تو اس لئے یہ جناب سیٹ اپ تیار کیا گیا سیٹ اپ کے در یہ کیا الگ الگ یہ جو وہ سارے بلاغ ہیلو پلے اور یہ یو ٹیوب اور مطلب کچھ ریمائنڈرز ہیں ہر چیز کا ایک اپنا مطلب ہے یہاں پر اوپر آپ کو ایک question دیکھ رہا ہوگا are you muslim by choice پڑھنے علی کے لئے بھائی کیا لکھا ہے آپ نے یہ کوئی سوال ہے لکھنے دیوار پر تو جناب جی ہاں یہ سوال لکھنے والا ہے لائک ہمارے ہیں ہاں پر by birth muslims ہوتے ہیں اور by choice muslims ہوتے ہیں by birth muslim وہ کہ ہمارے مطلب اباؤ اجاز سے آپ مسلمان ہو اور وراثتی طور پر آپ کو کلمہ نصیب ہو گیا by choice muslim کون ہے وہ by birth بھی ہو سکتے ہیں by choice بعد میں وہ بنتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ذاتی experience اور ذاتی مشاہدے کے بعد آپ دین کو accept کرتے ہو اور آپ دین کے اوپر پہرہن ہو جاتے ہو دین پر عمل کرنے شروع کر دیتے ہو تو یہ question بڑا ضروری ہے آپ کے لائف ہمیں کہ کیا آپ by choice muslim ہو کیونکہ اگر آپ by choice muslim ہوتے ہو تو پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں آپ کی دوسری choices ختم ہو جاتی ہیں like اب جو دین کے اندر جو بات لکھ دی گئی ہے جو بات موجود ہے وہ حرف آخر ہو اس کے آگے کوئی بات نہیں ہے پردہ داڑی xyz ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں پھر پھر یہ کہ آگے اللہ محمد سلام اور یہاں میں میرے یوٹیوب ہینڈل لکھا ہوا ہے you are great یہ بات اپنے آپ کو بولا کریں that you are great آپ بہترین آدمی ہیں جناب آپ بہترین خاتون ہیں یہ بات خود سے کہا کریں positive wives آپ کے اندر آئیں گے positivity بیٹی ضروری ہوتی ہے آپ کے لئے اس کے ساتھ سے یہاں پر اس کا بھی اپنا مطلب ہے اس کا بھی اپنا مطلب ہے مطلب ہر چیز کا یہاں پر اپنا اپنا مطلب ہے یہ ایک گیم کھیلا تھا ہم نے جس کے اندر سے آپ کا بھائی زید گیا تھا اور بھی گیم کھیلا تھا جو کے ٹائر آ تھا اور مطلب ایسے بہت ساری چیزیں یہاں پر آپ دیکھ لیں یہاں پر لکھا ہوا ہے don't be sad allah is with you یہ motivation بیٹی ضروری ہے آپ کے لئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ نے کسی سے ڈرنے کی بات نہیں کوئی خوف و خطر آپ کے اوپر نہیں ہے آپ چیتے ہیں آپ ہر کام کر سکتے ہیں اللہ کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو مطلب غیر اللہ سے مدد کی توقعات ختم ہو جاتی ہیں یہ بات جانے کے بعد کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اوپر دیکھ لیں جناب small steps everyday with بسم اللہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں یہ شر کو ختم کرتا ہے بسم اللہ پڑھنا اور یہ بڑی motivation ہے like آپ کا mind کہیں پر بھی چل رہا ہے تو آپ دیکھتے تو بسم اللہ کا ایک آپ کی مدد کسرت آجاتی ہے آپ کی ذات کے اندر بڑا ضروری ہے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اس کے اوپر انشاءاللہ زوجہ ڈیٹیل میں ہم ضرور بات کریں گے یہاں پر اس کے نیچے میں نے لکھا ہے دعویٰ دعوت دعوت تبلیغ like ہم نے مطلب خود بھی اچھے کام کرنے دوسرے کو بھی اچھا ہی کی طرف دعوت دینی ہے اور یہ یہاں پر دعوت مطلب یہ چیز ذہن سے نہیں نکلنے چاہیے کہ ہم یہاں پر بسکر ہمارا مقصد کیا ہے مقصد آپ کا player ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کس لیے آپ کوئی کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ اوپر لکھا ہے جناب یہاں پر بلاغ تعلیم تعلیم کا ڈائریکٹ لی تعلق جو ہے وہ علم سے ہے علم اور تعلیم مطلب بلکل ایک ہی چیز ہے اب علم جو ہے یہاں پر خیر علم پہلے سے موجود بھی ہے لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو اس پر بھی بتا چلوں تعلیم آپ کو علم پروائیٹ کرتی ہے اور علم جو ہے وہ آپ کو جانوروں سے مختلف کرتا ہے مطلب بہت ضروری ہے کہ آپ خوانداؤں آپ اکل و شعور رکھیں کسی بھی معاملے کے اندر آگے پھر آپ دیکھیں یہ کیمرہ بڑا ریلیٹیبل لگ رہا تھا مجھے جناب اس لیے میں نے یہاں پر بنایا عدل مست ہے مطلب یہ معنی نہیں رکھتا کوئی مال میں کتنا زیادہ ہے یہ معنی نہیں رکھتا کس کی کتنی ویلیو ہے معنی یہ رکھتی ہے کہ عدل ہونا چاہیے امیر غریب چھوٹے بڑے سب کے ساتھ عدل ہونا چاہیے انصاف سے بات ہوگی انصاف سیٹ کے کوئی بات نہیں ہے مطلب یہ کچھ ایسے خوبصورت سے ریمائنڈرز ہیں جنہیں دیکھ کر میں موٹیویٹ ہو جاتا ہوں جنہیں دیکھ کر ایک آگ سی اندر لگ جاتی کہ بھائی میں کیا کرنے آئے تھا مقصد بلکل صاف ستھرہ سامنے آ جاتا ہے اور سب سے بڑا اتنے خوبصورت سی دیوار بنانے کے بعد سب سے بڑا جو کمرے کے اندر خاص طور پر بنانے سے مراد کیا ہے لائک یہی میرا ورکنگ سٹیشن ہے یہی پر میں مطلب ورکنگ سپیس میں رہی ہے ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ بیڈ روم بھی میرا یہ ہی ہے تو یہاں پر یہ دیوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب میں فالتو کی ایکٹیوٹیز میں یہاں پر بچ رہا ہوں لائک آہ لٹرلی جب یہ آٹ وغیرہ یہاں پر نہیں ہوئی تھی تو گانے وغیرہ جو تھے کبھی کبھار چل جائے کرتے تھے کمپیوٹر کے اندر لائکے دوست وغیرہ آئے کچھ ماحول وغیرہ بنا تو اس کے اندر یہ گانے وغیرہ چلا دئیے گئے لیکن جب سے یہ خوبصورت سی آہ وال آٹ یہاں پر ہوئی ہے اس کے بعد اب گانے چلاتے ہوئے خود شرم محسوس ہوتی ہے لائکے تو خوبصورت سی یہاں پر اللہ کے بابرکت نام بھی لکھیں میں جی جانو میری سے کون بلا رہے ہیں یہ میری شہزادی آ گئی ہے یہاں پر ہے شہزادی ہائے کرتا ہائے کرتا ہائے کرتا ہائے کرتا کیونکہ تو بڑے بامو بولارے اب ہم نیچے بھی جاتے لیکن اس سے پہلے میں ہاں پر اسے ریپ اپ کرتا چلو آہ تو یہ جو آٹیں مجھے کئی قسم کے شر سے محفوظ کر رہی ہے لائک کے آہ کوئی اوٹ پٹھانگ خیال آتے تو جیس اس دیوار کی طرف نظر جاتی ہو تو سارے خیالات رفع ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ اس پیسے بابرکت نام لکھے ہیں میں اس پیسی بابرکت مطلب کہہ سکتے کہ وہ موٹیویشن یہاں پر لکھے ہوئے جو کہ فالزو کی ایکٹیویٹیز سمجھے دور کر دیتی ہے تو یہ تھے جناب مقصد اس آرٹ کو بنانے کا اس خوبصورت سی چیئر کو لانے کا لائک اس چیئر کے اوپر ہی بیٹھ کر ہمارا وہ گھر والا محول بن سکتا تھا نارمل چیئر کے پر وہ محول بن نہیں پا رہا تھا بقائی یہ ریک یہاں پا رہا ہے اس ریک کے اندر میں نے کتابیں رکھی ہوئی ہیں اس کے نیچے کچھ ریلیٹیبل سمان ہے دیکھیں ہوئے ہوں گے آپ نے مجھے پتا ہے آپ کو یہ سارا سامان پہچان جائیں گے اس میں دکھاتا ہوں بھی آپ کو قریب لاکر اور پہل کے پہلے قریب لے ہی آتا ہوں آپ کو میں یہ دیکھیں اوپر والے پورشن کے ادھر کتاب ہے پروفی آپ کے بھائی کی نیچے کیمرہ پڑھا ہوا ہے یہ جہاز بچپن کی یاد ہے میری کہ بھائی نے مجھے توفہ دیا تھا یہ میں نے عمران علی دینا کی مطلب مطلب کیسے رکھتے ہیں یہ میں نے رکھا تھا موٹیویشن کے لیے وہ بڑا خوبصورت سا ایک توفہ مجھے ملا تھا وہ بڑا پیارا ہے یہ میں نے لیا تھا بڑا خوبصورت لگ رہی تھی مطلب لائٹ اور بڑا پیارا لگ رہا تھا نیچے اس والے سپیس کے اندر میرا پلانٹس رکھنے کا اراد ہے آہ جائے نماز یہاں پر پڑھا ہوگا تو بھی اگر اور یہ ساری چیز آہ نیچے آہ کبھی کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا وہاں پر کیا ہونا ہے لیکن یہ کہ یہ کچھ اس طرح کا سین ہے آہ یہاں پر یہ میں نے جناب لیمپ لگایا ہے لیمپ کا کام یہ ہے کہ جب یہاں پر ریڈنگ وغیر اس قسم کی کوئی آہ آہ ہو رہی ہو تو اوپر سے روشنی آنی چاہیے تاکہ ریڈنگ میں آسانی ہو جائے آہ یہاں پر اس وقت میں نے لائٹ نہیں لگائی بھی آہ وہ لائٹ لگا نہیں میں فوکس لیمپ ٹائپ کی کچھ چیز دیکھ رہا ہوں گے جس میں میں اپنے آپ کو یہاں پیچھے سے فوکس کر سکوں لائٹ ہونی چاہیے سیم اگزیکٹلی اسی طرح سے یہاں پر بھی ہوگا تو یہاں پر جناب یہ ہمارا ٹور جو ہے یہ ہوتا ہے ختم مطلب یہ خوبصورہ سی دیوار وغیرے کے بارے میں میں نے آپ کو پورا بتا دیا اب آہ آئی ڈون نو کہ آپ نے observe کیا یا نہیں کیا کہ آر ڈیو کالیٹی بوسٹ ہوئی ہے سین ایسا ہی کہ جناب میں نے ایک مایک پرچیس کی ہے بہت بڑا خوبصورہ زبردست سا مایک ہے آہ جس سے ہوا یہ ہے کہ آر ڈیو کالیٹی بڑی زبردست ہو گئی ہے ابھی فیلحال میں ریکارڈ کر رہا ہوں موبائل سے نا تو ابھی ویڈیو کالیٹی اتھے گئے خاصی زبردست نہیں آ رہی ہوگی وہ انشاءاللہ زبا جل جب کیمرہ کنیکٹ کیا جائے گا کیمرہ سے آہ باقی کا شوٹ ہوگا تو بہت مزا آنے آہ بہت مزا آنے والا لٹرلی تو بس یہ تھوڑا سی آپ کی بھائی نے محنت کی آپ کے لیے کہ آپ کو اچھا کانٹنٹ مل سکے اچھی کالیٹی مل سکے آڈیو ہلو آل کا خوب خیال رکھئے گا دعا میں عاد رکھیے گا اللہ حافظ ناصر آج کا بلوک صرف اس حوالے سے تھا